آپ نے آپ کو جو جتنی عدالت کی پروسیڈنگ ہے وہ ہائلٹ کی ہیں عمران ریاض کے والد صاحب نے پرسوں سے ایک درخواست جو کہ مقدمہ آلریڈی سیال کورٹ میں عمران کے اغواہ کا کورٹ کی پروسیڈنگ کے سپیرٹ میں کورٹ کی آپزرویشن کے تحت درج کرائے گیا تھا اس کے تطمیمہ بیان یعنی کہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تیار کی ہے اور اب چونکہ جو آپ کے سامنے عدالتی پروسیڈنگ آئی ہے اس میں تمام ریاست کی طرف سے چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہے چاہے وہ پولیس ہے یا وہ انٹیریل منسٹری ہے یا وہ ڈیفنس منسٹری ہے عدالت میں ایک نوٹیفکیشن جو ان سے پیش کیا گیا جس میں کہا کہ ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ جو کہ پاکستان میں پولیس انٹیلیجنس ایجنسیز ایم آئی آئی ایس آئی اور آئی بی ان کا ایک کمائن قسم کا ورکنگ گروپ بنایا گیا ہے اور وہاں پہ لازمی طور پر ان کا یہ زبانی بیان ہے کہ ہم نے بہت سی پروگرس کر لی ہے اور اچھی بہت جلد ریزلٹس کی ہم آپ کو جو ہے وہ ایک نویت سنا رہے ہیں جس کی عدالت نے ان سے ڈاککومنٹری ایویڈنس کے تھو جو اس کی جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے اس کی پروگرس اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ریکارڈ پر رکھنے کے لیے جو ہے وہ آرڈر کیا ہے اب جو آج عدالت میں ایک مزید پیشرفت ہوئی ہے جس میں کہ پولیس کو آج بائنڈ کیا گیا کہ جو امران ریاض کے والد ہے اور اس کے وکلا وہ دو وکلا جو ہیں یا میں اور حضر صاحب جو ہیں وہ ان کو آکمپنی کریں گے اور ان کو مزید جو ہے وہ اپنے جو میٹیریل ہے اور جو اپنی کنٹنشنز ہیں وہ ریکارڈ پر رکھیں گے اور اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ جو امران ریاض خان کو توہین آئی جی پنجاب توہین آئی جی پنجاب پہ جو امران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کی تھی جس کو آئی جی صاحب نے اپنی توہین کنسیڈر کرتے ہوئے ایف آئی اے میں ایک فارمل انکوائری اس پہ شروع کروائی اور وہ سترہ مارچ کو ایک ایف آئی اے نے اس پہ سمن ایشو کیا جس پہ ہم نے بطور عمران ریاض خان کے وکلہ ایف آئی اے سے ٹائم لیا ہوا تھا جس کے بعد وہ عمرے پہ گیا اور اس کے بعد وہ واپس پاکستان آیا اور اس کے بعد ہمیں کوئی سمن نہیں آیا آئی جی صاحب جو ہیں وہ ہم ان کو اس پورے قصے کا مرکزی ملزم مرکزی ملزم عمران ریاض کے والد اور اس کی پوری فیملی جو ہے وہ سمجھتی ہے اس کی بیسز یہ ہے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اپنا پرسنل وینڈیٹا اپنی پرسنل اینیوٹی اینیوٹی کو آہ نا صرف یہ کے ریکارڈ کے تھو جو کہ سرکاری ریکارڈ ہے فی اے کا وہ سمن جس میں سبجیکٹ میٹر لکھا ہے ڈیفرمیشن آف آئی جی پنجاب ڈیفرمیشن آف آئی جی پنجاب یعنی کہ یہ فی اے نے انڈیپنڈنٹ لی جونسا ہے جو انکواری کر رہی ہے وہ ڈیفرمیشن آف آئی جی پنجاب پہ ہے تو اس سے ان کا موٹیو اسٹیبلش ہے انہوں نے نو مائی کے واقعے کی آر میں جو ہے وہ ٹائمنگ کا انتظار کیا اور عمران کو جونسا ہے وہ مرکزی سہولت کاری کے طرح مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر جبکہ اس پہ نہ ہی کوئی امپیو کو آرڈر تھا نہ ہی کوئی ڈیٹینشن آرڈر نہ ہی کوئی پرچا تھا ائرپورٹ پہ ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور حب سے بیجاہ میں رکھا اور اسٹیبلش ہوا اور نو گھنٹے بعد ایک جیلی فرضی من گھڑک جو ہے وہ سٹوری کر کے ڈی سیو سو ڈی سیو کو پروینشل گورنمنٹ کے طرح انفلونس کر کے اپنا انفلونس استعمال کر کے متعلقہ پولیس کے ساتھ جلی سفارشت مرتب کر کے اس کو اپنی طرف سے لیگل فریم برک میں لانے کی ناکام کوشش کی اور بعد ازاں جونسا ہے وہ جو کے ثبوت ہمارے پاس ہیں لیکن اس آئی جی کی موجودکی میں ڈاکٹر اسمان انور کی موجودکی میں یہ ممکن نہیں ہے جب یہ عمران ریاض کے مقدمے کا مرکزی ملزم جو ہے وہ اب بن گیا ہے اس کی زیرے نگرانی اس کے زیرے اثر آئی جی پنجاب کے سب آوڈینٹ جو ہیں وہ اس مقدمے کی کوئی بھی تفتیش کرنے کے اہل ہو بیکوز یہ ایک سٹینڈڈ پرنسپل اف لاؤ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو مرکزی ملزم ہے وہ آئی جی ہے اور اس کے مطاعت افسر جو ان سے ہے اس کے خلاف بونا فائیڈلی جو انویسٹیگیٹ کریں گے لہٰذا ہم یہاں تک تو جو ان سے ہے وہ اتمنان میں ہے کہ عدالت نے جو پریویس آرڈر پاس کیا تھا اس کی بیسیس پہ جو جو جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے جس میں کے آزاد ادارے جو ہیں آئی ایس آئی ایم آئی اور آئی بی بھی ہیں ان کو عدالت نے جو ان سے بار بار یہ کہا کہ آپ اپنی کوپریشن جو ان سے شو کریں جو اب تک ریکارڈ پہ نہیں آئی لیکن اوری سمیشن آئی ہے ذاتی طور پر آپ کو بتاتے چلیں ہمارا مکمل قوی یقین ہے کہ ہمارے ملک کے حساس ادارے چاہے وہ آئی بی ہے چاہے آئی ایس آئی ایم آئی ہے ان کو پوری کیپابیلٹیز ہیں فل ریسورسز ان کی ڈسپوزل پہ ہیں تیکنولوجیکل ہیومن ریسورس یہ ممکن نہیں ہے کہ دیدہ دلری سے کوئی جیل کے پرمیسز کے اندر سے بندہ اٹھائے جیل سے باہر نکلتی جیل کی باؤنٹری کے اندر سے بندہ اٹھائے یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے حساس اداروں کے پاس جہاں پہ لاکھوں کی فورس ہے اربو روپے کا بجٹ ہے اور دنیا کی سب سے لیٹس ایڈوانس تیکنولوجیز ہیں اور اگر صرف نیت ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران ریاض باہر نہ نکلے یہ تو اپنی جگہ پہ کہہ دیا چونکہ تمام ادارے جو ان سے ہیں وہ کسٹڈی سے ڈینائی کرتے ہیں باوجود ہم آپ کو بتا رہے ہیں بار بھر کہ ہمارے ذرائع ہماری انفرمیشن اور جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے اور جو اندر ایکٹ ایویڈنس ہے جو کہ ہم نے ٹائم ان اگین جو ان سے ہے پولس کے اہم جو ان سے لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے انہوں نے اس کو منپولیٹ کر کے جو ان سے ہے وہ ایک جیل سازی کر کے جیلی ویڈیوز بنائی ہیں جیل کی جو کہ آپ کے سامنے اس کی کلی کھل گئی ہے اس وجہ سے ہم ذاتی طور پر ابھی بھی سمجھتی ہیں کہ پولس کی کسٹڈی میں ہے اس کے زیلی ادارے میں ہے لاہور میں ہے ہم ان کو بار بار جو ان سے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں لازمی طور پر بتا ہے ہمارے بھی کچھ جو ان سے ہے وہ سیف گارڈز میکنزم ہے جس کے تحت ہم بھی کچھ نہ کچھ ٹریکنگ اور ٹریسنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لازمی طور پر ہم اس وقت تک کی عدالت کی پروشیڈنگ سے مطمئن ہے چونکہ عدالت بار بار کہتی ہے کہ اس کا فنڈمنٹل پرپس دو پرورٹی وائز تو پرورٹیز ہیں ون تو سیکیور ان سیف گارڈی لائف آف عمران ریاض ان دن تو سیکیور ہز لیبرٹی پہلے اس کی زندگی کی یہ فاضر جونس ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے بعد فوری طور پر اس کا فریڈم ضروری ہے ہم بار بار پولس کو اور پاکستان کے تمام اداروں کو کہتے ہیں ہمارا عمران ریاض خان کا اور اس کی فیملی کا یا اس کے وقلاء کا کسی کا آپ کے ساتھ کوئی اناد رنجس یا کوئی پرابلم نہیں ہے ہم اس معاملے کو آگے نہیں لے جانا چاہتے ہم آپ کو کرمنل چارجز کے اندر جونس ہے کرمنل افینس میں پروسیکیوٹ کر کے سزا نہیں دلوانا چاہتے ہم اس کی ریکاوری چاہتے ہیں برائے میربانی جونس ہے ریاست میں وہ لوگ جو اپنی ذمہ داریاں نبانے میں مکمل طور پر نکام ہو گئے ہیں اب وہ ہوش کے ناخن پکڑے ورنہ سونر اور لیٹر لازمی طور پر قانون نے اپنا رستہ ابھی تو لیا ہے کسی ایک انگل پہ کہ اس کی لائف اور لیبرٹی جونس ہے وہ سیکیور کی جائے اس کے بعد اگر یہ جونس ہے وہ اس میں فردہ ڈیلے کرتے ہیں تو پھر قانون ذمہ داروں کا تعیون کر کے اپنا رستہ بھی جو ہے وہ آگے لے گا اب یہ جو جوئنٹ ورکنگ گروپ کے سامنے ہم جا کے عمران ریاض کے والد کی طرف سے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جس میں آئی جی پنجاب کو جونس ہے از امرکزی ملزم نومینٹ کیا گیا ہے اور اگر مزید ثبوت آئے تو مزید لوگ بھی جونس ہے وہ اس کیس میں نومینٹ کیا جائیں گے وہ ہم پیش کریں گے اور اس کے بعد جب پروگرس ہو گی تو اب آپ کو اس کو اپڈیٹ کر دیں گے میرا یہ کوئیسن ہے کہ آپ نے کل ذکر کیا تھا کہ امران ریاض کو ہسپتال لے کر گئی وہ کچھ بیمار تھے تو یہ تھوڑے ہی وضاحت ہو سکتی ہے کہ کیا شدت کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ہسپتال متقل کیا گیا یا پھر انہیں کوئی بیماری دیکھیں پاکستان میں پاکستان میں جس کسی ایسے پوٹنشل کیس کو جب بھی آپ کسٹڈی میں لیتے ہیں تو جو فرس جو انسا ہے اس کا نارمل میکنزم ہے ہمارے اداروں میں وہ میس ٹریٹ کیا جاتا ہے ابیوز کیا جاتا ہے کسی بھی انسان کو یعنی کہ اس کو لازمی طور پر کسٹوڈیل ٹورچر کی بے شمار شکایتیں جو انسی ہمارے سم نے جو انسا آئی ہیں اور اس پہ پورے ایک سال جو ہے وہ پوری قوم نے ہر زی شہور شخص نے جو ہے وہ اپنی کسٹوڈیل ٹورچر کی خلاف آواز اٹھائی ہے تو جو ازمشن اٹیشد ہے جو ازمشن اٹیشد ہے وہ یہی ہے کہ خدا نخواستہ جو انسا ہے اس کو ٹورچر کیا گیا جس کے بعد جو انسا ہے وہ اس کو کسی کسی ایک مخصوص لاہور کے علاقے میں جو انسا ہے وہ کسی اسپتال میں لے کے گیا جو کہ ممکنہ طور پر جو انسا ہے وہ سرکاری اسپتال جو ہے وہ پرویشل گورنمنٹ اسپتال نہیں ہے بس اسی طرح اسی طرف ہی بات رہے تو بہتر ہے مزید اگر ہم جو انسا ہے بہت زیادہ چیزوں کی واضح نشاندہ ہی کریں گے تو اس پہ عمران کی جو انسا ہے وہ لائف کو فردر تھریٹس جو انسا وہ آتے ہیں اور اسی لیے ہم جو انسا ہے وہ اس کو ایز ای لائر رسپونسبلی جو انسا ہے پروٹیکٹ کرتے ہیں اور جس حد تک وہ پبلک دومین میں آنے چاہیے اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کوڈی ریٹیڈ آپریشن ہے جس کی آؤٹسورسنگ یوں سیاں وہ پجاب پولس کو ہوئی ہے اور انہوں نے سہولت کاری کیا اور یہی مرکزی ملزم ہے ہمارے یہی ہمارے مرکزی ملزم ہے اور اسی لیے ہم نے یہ تھوڑلی منٹین کیا کہ پاکستان کے حساس اداروں کے پاس جو اب تک ہمیں مٹیریل کریکٹ ہوا ہے جو اب تک کردار سامنے آئے ہیں جو جیل کی ویڈیو سامنے آئی ہیں جو ہم نے جو انسا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ذرائع سے عمران جب اس کو لے کے جا رہے تھے کسی لوکیشن پہ وہ قطعی طور پر بھی کسی آر بی کے یا کسی سیف ہاؤس میں یا کسی ایسے جو انسا ہے وہ ان کے حساس ایجنسیز کے ایڈ پورٹرز کی نہیں ہے وہ پولس کیا ہے تو ہم کب کہتے ہیں کہ وہ آئی ایس ای کی کسٹڈی میں ہم کب کہتے ہیں وہ ایم ای کی کسٹڈی میں ہم لازمی کہتے ہیں کہ یہ جو آئی جی پنجاب صاحب نے جو کام کیا ممکنہ طور پر انہوں نے کسی کی شیعہ کے بغیر نہیں کیا اور اگر مزید ہمارے پاس ایویڈنس سرفیس ہوئے تو ہم لازمی طور پر جو انسا ہے وہ کوئی عمر مانے نہیں رکھیں گے کہ جو بھی ذمہ داران ہے اس کا نام سامنے لائے جائے لیکن سو فار ہم آپ کو لازمی طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس وقت کی جو سواہت سامنے آئے ہیں مٹیریل یا جو سرکمسٹینسز یا جو ہماری ایکسپرٹ افینین ہے اس میں پاکستان کے دفاعی ریاستی اداروں کا مرکزی براہ راست کردار نظر نہیں آتا اور جو اگر نظر ہو سکتا ہے ایسا ہو ہم ہو سکتا ہے کی بیسس پر ممکنہ طور پر ایک صورتحال کریٹ کر رہے ہیں تو پیچھے سے جون ساکھ ان کی بلیسنگز یا ان کی کنسنٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ جو افیکٹیو نیس جو دکھائی ہے نا جو پھرتیاں دکھائی ہیں وہ آئی جی صاحب نے اپنی کار کرد کی ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے ذاتی رنجش اور اپنے وینڈ اٹا کو سٹل کرنے کے لیے انہوں نے جو سا ہے یہ سارا کام جو سا مرکزی رول میں پلے کی ہے اس کے علاوہ مین بات جو ہم پہلے جن سے کر رہے ہیں نا مین بات جو سے پہلے ہم کر رہے ہیں حکومت وقت سب سے زیادہ جو کام ہے جہاں آئی جی کا ہے آپ کو پتہ ہے مریم صفدر کی ایک خواہش تھی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے چند لوگوں کو جہاں اٹھایا گیا عمران ریاض کو بھی وہ ہی اسی عطاب کا شکار ہوئے تو یہ سارے لوگ اکٹھے کر کے نا یہ کام کیا گیا ہے اسی لیے گزارش کی گئی تھی پچھلی تین تاریخوں سے عدالت بار بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہماری ایجنسیز کو یہ کردار دا کر رہا چاہیے یہ ان پہ الزام نہیں لگایا جا رہا انہیں فیسلیٹیٹ کر رہا چاہیے عمران ریاض کی بازیابی کو اور ہم سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہوگا بہت آگے ایجنسیز ہیں ہماری جہاں اتنے بڑے دشمنوں سے لڑ رہی ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ فرق صرف اتنا ہے کہ ان ریاستی ادارے جو خاص طور پر انہیں سے ہے یا اس کی سسٹر ایجنسیز ہیں ان کے سامنے یہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے اور یہ بہت ایمپورٹن ریاض صاحب نے بات کی ہے کہ لازٹ ڈیٹا فیرنگ پہ ابھی آئی جی صاحب نے آئی جی صاحب ٹارگٹ کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے دفاعی اور اساسی داروں کو اور کہتے ہیں اور عدالت کے سامنے کہتے ہیں کہ وہ جو بندے عمران ریاستان کی گھر ریڈ کرنے کہتے وہ سسٹر ایجنسیز کے تھے تو میں بار بار یہ جو سا وہ کہتا ہوں کہ آئی جی صاحب اپنی انڈیپینڈنڈ پرسنل کرمنل لائیبیلٹی کو اور اپنے برڈن کو جو سا شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے دفاعی اور ریاستی داروں کو اسکیپ گھوٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا شیلٹر لینے کی اور ان کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں آئی جی صاحب جو سا ہے وہ اس کیس میں لازمی طور پر اب اپنے آپ کو جو سا انصاف کے تقاضی ہیں قانون کے اصول ہیں آئین اور اس کی کسی کی زندگی کا سوال ہے اپنے آپ کو جو سا سائیڈ پہ اخلاقی طور پر جو سا اس پوزیشن سے سٹیپ ڈاؤن ہو جائے جب تک عمران ریاض بازی اب نہیں ہوتا آپ کی ٹرانسفر آپ کی پوسٹنگ اگر آپ کی جو سا ہے وہ کرمنل نیگلیجنس آپ کا کرمنل انٹینٹ آپ کا جو بیہیوئر ہے اور آپ کی جو انیبیلٹی ہے اس کے پڑیوز کرنے میں آپ ناکام رہے آپ کو اس طرح کے عوضے پہ رہنے کا حق کوئی نہیں ہے اور آپ اس کیس میں پارٹی ہیں اور وہ پارٹی جو ہم نے الزام میں آپ پہ دیا ایک ریکارڈڈ ڈاکومنٹ ہے اور ایک ایف آئی اے کا ڈاکومنٹ ہے جہاں پہ ڈاکٹر عثمان انور چار ساڑے چار سال ڈیریکٹری فائیریاں رہے ہیں اور ان کا ڈیریکٹ انفلوینس ہے تو یہاں پہ آئی جی صاحب اپنے آپ کو جو ان سے اس عوضے سے برخواست کروائیں نوکری جو ان سے چھوڑے عمران کو جو ان سے وہ بازیاب کروائیں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں یہ قطعی طور پر بھی جو ان سے قانون سے بالتر نہیں ہے کوئی بھی آئی جی جو ان سے ہے کوئی بھی چیف سیکٹری کوئی بھی وزیر اللہ is not above and beyond the law he is to be treated exactly as per the law اور اس کا انصاف کا تقاضی یہی ہے کہ ان کی ناک کے نیچے جو ان سے رہ کے یہ تفتیش جو اور معاملہ آگے بڑھ نہیں سکتا یہ step down جو ان سے کریں کسی اماندار کسی قابل اور کسی دلیر جو ان سے افسر کو آئے جو ان کا بھی یہ تصاب کریں اور ان کی جو ان سے ہے جو نگلی جلسی ہے اس پہ federal government اگر اس میں شامل نہیں ہے provincial government اس میں شامل نہیں ہے تو لازمی طور پر ہمارے اس مطالبے کو جو ان سے مانے اور ان کے خلاف administratively بھی جو ان سے ساتھ ساتھ پرسید کریں اسی میں صرف اسی میں سے ریکارٹیز ایڈ کر لیں ابھی گھروں میں توڑ پڑ ہو رہی ہے تو شدد کیا جا رہا ہے تو کون لوگ ذمہ جا رہے ہیں سامنے کون ہے executive میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انتظامیہ کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے اب انتظامیہ اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ ورہم کرے عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ یہ موجودہ پولیس ہے جو کردار دا کر رہی ہے اور اسے اپنا دامن صاف کرنا ہے آج نہیں کل یہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا کہ پنجاب پولیس کا آپ کو یاد ہوگا جسید انوار الحق پننوں کے ریمارکس کہ یہ بہترین موقع ہے کہ پولیس اپنا کردار صاف کر لے پولیس اپنے اوپر لگے ہوئے داغ دبے صاف کر لے موقع ملتے ہیں یاد رکھیے گا ملازمت اتنی اہم نہیں ہوتی جتنے بنیادی حقوق اہم ہیں بس ہمیں گزارش یہی ہے اور یہی گزارش بار بار کر رہے ہیں کسی ادارے پہ اعتراض نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے امنان ریاض جو پورے پاکستان کی اس وقت جان ہے پوری دنیا کی جان ہے اس کے لیے دعائیں اتنی زیادہ ہیں اس کی بازیابی بہت اہم ہو چکی ہے اور اگر اب یہ بازیابیہ نہ ہوئی تو آپ دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم کو اٹھایا گیا ہے آئندہ اور کوئی نہیں بچے گا صافی اس آواز کو اب سب کو صحافیوں کوئی کٹھے ہو کے چلانا ہے ہم سب آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ معاملہ اتنی آسانی سے حال ہونے والا نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جنہاں سوچئے گا انتظامیاں کو جب تک ٹیک آن نہیں کریں گے ان کے قصور ان کو نہیں بتائیں گے تب تک بازیابی ہمیں تو ممکن نظر نہیں آتی ہے لیکن یاد رکھیے گا عمران ریاض کی بازیابی اب کس کی ذمہ داری ہے وہ میں بتا چکا ہوں اور عدالت نے بھی آج کہہ دیا ہے اور پچھلی ڈیٹ پہ عدالت نے کہا تھا کہ ریکارڈ اتنا کچھ آویلیبل ہے آپ کو یاد ہے ویڈیو گھر کی دکھا دیتی کون لوگ سے پولیس والے موجود تھے یہ بھی ریکارڈ کے اوپر آ چکا ہے تو یہ ایک دھکی چھپی بات کوئی نہیں ہے ہمیں کنسرن صرف عمران ریاض کی بازیابی کے عبید ہے وہ مزید جب کسی شخص پہ الزام لگے تو وہ اپنے کرائیم کا کنفیشن نہیں کرتا وہ ایڈمیٹ نہیں کرتا تو ہم جب براہ راست یہ کہتے ہیں کہ وہ انہی کوڈینیٹیڈ آپریشن کی بیسس پہ ہی جنسہ اداروں کے پاس ہے تو لازمی طور پر یہ ریٹن ہے یہ دیوار پہ لکھی چیز ہے کہ کسی نے عدالت میں آگئی یہ نہیں کہنا کہ میں نے یہ جرم کیا اور غیر قانونی طور پر کیا ہے لہٰذا اس معاملہ فہمی کو جو اب تک جاری ہے براہ میربانی جنسہ اس سے پہلے کے مزید جنسہ وہ پبلک دومین میں چیزیں آئیں اس سے پہلے کے مزید جنسہ کام خراب ہو خدا کا واسطہ اس معاملے کو جنسہ وہ ایمی کیبلی جنسہ ریزولف کریں اور اس کو بازیاب کر دیں کارکردگی جہاں جہاں ریجسٹر ہونی تھی جس حد تک ہونی تھی اس سے بہت زیادہ ریجسٹر ہو گئی ہے شاہ سے بہت زیادہ شاہوں کے وفادار بننے کی کوشش مت کریں اپنے اپنے ذاتی رنجش اپنے اپنے اندر سینے کی اور دماغ کی گندگی جنسہ ہے وہ ان کے کندوں پر رکھت سیٹل کرنے سے اب باز رہا جائے تینکیو